دلی کے سب سے بڑے سرکاری کوویڈ اسپتال کی حالت ہم نے آپ کے سامنے ہو جاگر کی جس کو سپریم کورٹ نے عادتنی سنگیان میں لیتے ہوئے ایک بہت سخت آرڈر جاری کیا ہے اور اس آرڈر کے پانچ میں پنے پر انڈیا ٹی وی کی خبر کا ذکر ہے ایل این جی پی اسپتال میں کورونا مریضوں کے ساتھ لاپرباہی کی خبر پر سپریم کورٹ کا لکھے تعدیش ہے پہلے پنے کی چوتھی لائن میں ہی انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ کا ذکر کر دیا گیا ہے لکھا گیا ہے کہ دس جون کو انڈیا ٹی وی نے جو ریپورٹ دکھائی اس میں ایل این جی پی ہسپٹل کے حالات بہت ہی دینیر بہت ہی خراب دکھائی دے رہے ہیں کہا گیا ہے کہ اس ریپورٹ میں بتایا گیا کیسے پیشنٹ کے پاس نہ اکسیجن سیلینڈر ہے نہ کوئی اور سپورٹ ہے نہ سیلائن ڈریپ ہے کوئی زمین پر پڑا ہے پیشنٹ رو رہے ہیں لیکن کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تہاں وارڈ میں لابی میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں ڈلی کے ایل این جی پی اسپٹال میں کرونا مریضوں کے ساتھ ہو رہی بدحالی پر ہماری یہ سب سے بڑی ریالیٹی ریپورٹ اور ریالیٹی چیک اور سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی ایک ایک باریک بات آپ کو بتانا لگاتا جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم فوراں لوٹیں گے ہمارے سارے ریپورٹرز ہمارے ساتھ ہیں گراؤنڈ پر ہیں اسپٹال کے باہر ہیں ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے اپنے اس ریپورٹ میں دکھائی دیئے اور ان کی موت بھی ہو گئی وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی بدحالی بتائی مرنے سے پہلے اس مریض نے اسپٹال کے اندر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹتے ہیں لگاتار انڈیا ٹی وی دلی کے سرکاری اسپٹالوں کی بدحالی اجاگر کر رہا ہے ہم نے دس جون کو جو ریپورٹ دکھائی رات نو بجے رجل جی نے اپنے کارکرم میں بتایا کہ دلی کے ایلن جی پی اسپٹال کی جو تصویریں انڈیا ٹی وی پر آئیں وہ خوفنات کیا اور اس پر آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں تین ججوں کی سپریم کورٹ کی بینچ نے آج اپنا آرڈر دیتے ہوئے صاف صاف انڈیا ٹی وی کی خبر کا منشن کیا ہے پہلے پنے پر ہی انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا ٹی وی نے دس جون کو اپنا ایک جو کارکرم دکھایا اس میں پتھیک کنڈیشن آف دی پیشنٹ ایڈمیٹڈ ان دی ہاسپٹل لوگوں کی بے حد ہی بتر حالت دکھائی گئی بہت ہی خراب حالت دکھائی گئی مریضوں کی جو اس اسپٹال کے اندر ہیں اس آرڈر میں لکھا ہے کہ انڈیا ٹی وی کی رپورٹ میں دکھایا گیا کہ وارڈ کے اندر ڈیڈ باڈی ہے جہاں پر مریضوں کا علاج ہو رہا ہے لابی اور ویٹنگ گریہ کے اندر بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں پیشنٹ بیڈ پر ہیں بے سدھ ہیں ان کے پاس آکسیجن سپورٹ نہیں ہے سیلائن ڈرپٹ نہیں چل رہی ہے پیشنٹ رو رہے ہیں لیکن ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو اس آرڈر کی کوپی کی تصویر آپ کے سامنے ہے پھر آپ کو بتا دیں یہ کارکرم ہم نے پرساریت کیا تھا دس جون کو رات نو بجے رجت جی کا پروگرام آج کی بات جس میں انہوں نے یہ ساری سلسلے بار طریقے سے رپورٹ دکھائی تھی کیسے پندرہ منٹ کے ویڈیوز تھے وارڈ کے الگ الگ حصوں میں اسپطال کے الگ الگ حصوں میں کیامرا گیا اور دکھائی دیا کیا بدحالی ہے اس اسپطال کے اندر جو کی دلی کا کووڈ کا سب سے بڑا اسپطال ہے دو ہزار بیڈز کی کشمتہ جس مریض جنس اسپطال کی ہے تو آپ نے وہ تصویریں تو دیکھی ہی اب آپ کو ہم ذرا اس وقت کی یہ بریکنگ نیوز بتا دیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے اور سپریم کورٹ نے الین جی پی اسپطال کو اور دلی کی سرکار کو انہی تصویروں کے اوپر جو انڈیا ٹی وی نے دکھائی تھی سنگیان لیتے ہوئے اب ایک آرڈر جاری کیا ہے ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے ان سے جواب مانگا گیا ہے کہ آکر یہ حالات کیوں ہیں اور یہ حالات صدارنے کے لیے اب کیا کیا جائے گا سخت ٹپنی کی ہے ان تصویروں کے اوپر سپریم کورٹ نے اس نے بتایا گیا ہے کہ کیسے ہماری رپورٹ میں دکھایا گیا تھا کہ مریض دھکے کھا رہے ہیں اسپطال میں بھرتی ہونے کے لیے ایسی حالت کیوں ہیں جبکہ سرکاری اسپطالوں میں دلی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیڈز خالی پڑے ہونے ہیں خود دلی سرکار کا ایک ایپ ہے جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ اس اسپطال میں کتنے بیڈ خالی ہیں اس میں سرکاری اسپطالوں میں ادھکانش بیڈ خالی دکھائی دے رہے ہیں پھر مریضوں کو بھرتی کیوں نہیں کیا جا رہا یہ بھی اس میں صاف صاف لکھا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ لاشوں کے ساتھ بھی بڑی بد انتظامی ہو رہی ہے جن لوگ کی مریض کی مریض کی مریتی ہو جا رہی ہے کورونا کی بجے سے ان کے پریجنوں کو ان کی لاش نہیں لے یہاں تک کہ ان کو وقت پر بتایا کئی کئی دن تک نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے مریض کی مریض کی مریتی ہو گئی ہے اس کی بجے سے کئی رشتے دار وادہ پتہ اپنے پریجنوں کے انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہو پا رہے یہ بات بھی اس آرڈر کے اندر لکھی گئی ہے اور صاف شکر کیا گیا ہے انڈیا ٹی وی کی بد انتظامی اجاگر کی تھی اور اس کے دو دن کے بعد آج اس کے دوسرے ہی دن آج سپریم کورٹ نے خود اس میٹر کا سنگان لیا اور انہوں نے ذکر کیا انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ کا کہ جو کچھ دکھایا گیا اس پروگرام کے اندر وہ شاکنگ ہے ڈلی کے اسپتالوں کی حالت پتہٹک ہے یہ شرب انہوں نے فرینڈس یہ شرب استعمال کی ہے سپریم کورٹ نے اپنے ٹپڑی میں ابھی تک ہم جو آپ کو بتا رہے تھے اب ہم آپ کو لکھت آدیش میں جو بتایا گیا ہے وہ بتا رہے ہیں گونیکا روڑا ہمارے ساتھ ہیں گونیکا کچھ باتیں میں نے بتائی ہیں جو اس ریٹن آرڈر کے اندر آئی ہیں باقی باتیں آپ بتائیے انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ کا صاف ذکر کیا گیا اور اس آرڈر سے یہ صاف ہے کہ یہ تصویر دکھانا کتنا ضروری تھا اور یہ تصویریں کتنی شاکنگ کتنی جھگجور دینے والی تھی کہ سپریم کورٹ کو خود نوٹس کرنا پڑا اور آرڈر جاری کیا بتائیے بلکس عورت اس آرڈر کے آنے کے بعد اب یہ بات پوری طرح صاف ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی صرف طرح سے یہ جو سوہ موٹو لیا گیا تھا وہ صرف اور صرف ایلن جی پی اسپطال کو لے کر جو تصویریں دکھائی گئی تھی جو ویڈیا ریپورٹ سامنے آئے اسی کے آدھار پر لیا گیا ہے اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کئی لوگوں نے لیٹر لکھے ہیں اس کے آدھار پر لکھا ہے لیکن اب آرڈر آنے کے بعد یہ پہلی پنکٹی میں صاف ہو گیا ہے کہ ایلن جی پی ہسپٹال کو لے کر جو میڈیا ریپورٹ میں جو تصویریں سامنے آئے ہیں انہی کے آدھار پر سپریم کورٹ نے سوہ موٹو لیا اور انڈیا ٹی وی نے آج کی بات ریزر جی کے شو میں یہ دکھایا تھا کہ ایلن جی پی ہسپٹال کی ستھی کیا ہے اسی کا ذکر بھی اس آرڈر کی چوتھی پنکٹی میں کیا گیا ہے کہ انڈیا ٹی وی پر دس جن کو جو کاریکٹرم دکھا گیا تھا اس ریپورٹ میں یہ دکھا گیا تھا کہ ایلن جی پی ہسپٹال میں کتنی بھائیابی ستھی ہے وہاں پر وارڈ میں ڈیڈ بوڈیز کو بھی وہی رکھا گیا ہے جہاں پر جو مریض ہیں جن کا علاج چل رہا ہے انہیں رکھا گیا ہے تاتھی ساتھ لوگوں کو جو پیشنٹ وہاں پر بھرتی ہیں انہیں کوئی بھی اوکسیزن سپورٹ نہیں دیا گیا کسی بھی طرح کا سلائن ڈرپ ان کے بیڈ کے پاس نہیں دیکھا گیا اور کوئی بھی پیشنٹ کو اٹینڈ کر لے کے لیے وہاں پر نہیں تھا جو پندرہ منٹ کا ویڈیو تو اس میں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ نہ تو کوئی وارڈ وائن، نہ نرس، نہ ڈاکٹر کوئی بھی وہاں پر اس وقت نہیں پہنچا تھا کوئی پیٹ میں ہمیں دکھائی لے دیا اور اسی چیز کو سپریم کورٹ نے بھی نوٹ کیا ہے اس کے ارادہ جو گرمند ہسپیٹل کی ستھی ہے اس پر سپریم کورٹ نے دھیان دیا ہے کہ جو دو ہزار بیڈ کا یہ ہسپیٹل ہے اس کے باوجود وہاں پر پیشنٹ کو ایڈویٹ نہیں کیا جا رہا ہے جو دلی سرکار کی ایپ ہے اس میں یہ دکھا رہا ہے کہ اس ایپ میں کئی اسپتال آج کو سبتر بیڈ جو ہے وہ اککوپائیڈ ہے اور باقی کے سارے بیڈ جو ہے وہ خالی ہیں لیکن اس کے باوجود مریض ایلن جے پی اسپتال سے دوسرے اسپتال بھٹکنے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو تمام انتظام وہاں پر کیے گئے ہیں ان کو لے کر جو جن شبدوں کا ذکر کیا گیا وہ بھی کافی پیتیک ہے کنڈیشن وہاں پر ہاریبل کنڈیشن ہے یہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی لگاتار سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں آگے یہ بھی بات کہی ہے جس طرح جو پیشنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنے کو مجبور رہنے اس کو لے کر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے اور سوری سٹیٹ آف گورنمنٹ ہے یعنی کہ ایک سوری سٹیٹ آف گورنمنٹ کی طرف سے جو مس مینجمنٹ ہے اسے لے کر سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ observation میں لکھا ہے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا جو ڈیوٹی ہے وہ اسے صحیح نہیں ہے کہ اسپطالوں میں بیٹ کی سنکھیا کو بڑھانا ہے مرکہ مریضوں کو پروپر کیر دینا بھی ہے اسے وقتہ ہی نہیں کہ آپ یہ جانکاری دیں گے کہ اتنے بیٹ آویلیبل ہیں لیکن آپ کو یہ بھی جان دکھنا ہے کہ وہ بیٹ مریضوں کو مل رہے ہیں اور اگر کوئی مریض اس بیٹ پر بھرتی ہے تو اسے وہ صحیح علاج بھی مل پائے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کو لے کر سبھی آرڈر میں ہی کہا گیا ہے کہ ٹیسٹ کی فیسیلیٹی جو ہے اسے کیوں کم کیا گیا ہے اور ایلن جی پی اسپطال کو نوٹس جاری کیا ہے اور ایلن جی پی اسپطال کے میڈیکل ڈائریکٹر کو جواب دینا ہے دلی سرکار تو اپنی طرف سے جواب فائل کرے ہی کہ دلی میں تمام حالات ہیں جس کی سٹی جو ہے وہ انڈیا ٹی وی نے اپنے چانل پر دکھائی ہے اب ایلن جی پی اسپطال کی سٹی انڈیا ٹی وی نے آج کی بات شو کے ذریعے دکھائی تھی لوگوں کو اس کو لے کر اب جواب ایلن جی پی اسپطال کے میڈیکل ڈائریکٹر کو سپریم کورٹ میں فائل کر رہا ہے یعنی کہ سریش کمار جو ایلن جی پی اسپطال کے میڈیکل سپریڈنٹرین میڈیکل ڈائریکٹر ہیں انہیں جواب دینا ہے کہ آخر اس طرح کی سٹی سپریم کورٹ پر کیوں ہوئی لیکن جس طرح کی جواب انہوں نے انڈیا ٹی وی پر دیئے اگر وہیسے ہی جواب انہوں نے اپنی ریپوٹ پر سپریم کورٹ پر فائل کر تو انہیں سپریم کورٹ سے پھٹکار ضرور رہے گے کیسی کہ ایسے ٹرک genauso age یا ہم ہمارے کسی کے گلے اترے ہیں نہ جنتہ کے گلے اترے ہیں نہ ہی سپریم کورٹ کے گلے اترے ہیں جس طرح کی ترک انہوں نے انڈیا ٹی وی پر دیئے تھے تو ظاہر طور پر اب جواب ایلن جی پی کوٹ کے میڈیکل ڈائریکٹر کو دینا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ڈلی میں جو حالات ہیں اسے لے کر کہا کہ ڈلی میں حالات آگے اور بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں اس وقت ہی سٹی کافی زیادہ بھیانک ہے اسی لئے اب ڈلی سرکار کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سٹی کو سنبھالنا ہے ڈلی سرکار سے ریپورٹ پانگی ہے چیف سیکریٹری یہ ریپورٹ فائل کریں گے باقی کے چار راجیوں کو بھی باقی کے تین اور راجیوں کو بھی نوٹس داری کیا گیا انہیں بھی ریپورٹ فائل کر رہی ہیں لیکن مکھ کے طور پر صورب اس پورے آرڈر میں دیکھنے والی یہی بات ہے کہ ایلن جی پی اسپتال کی جو سٹی ہے جو میڈیا ریپورٹ جو انڈیا ٹی وی کے ذریعے سامنے آئی ہے اس پر ہی سپریم کورٹیں سو موٹو کنیجنز لیا ہے سپریم کورٹیں اسی پر آج سنوائی کی ہے جس میں ایلن جی پی اسپتال کے میڈیکل ڈیریکٹر چاروں راجیوں کے چیف سیکریٹری اپنی ریپورٹ فائل کریں گے اور بتائیں گے کہ آخر ان کے راجیوں میں جس طرح کی سٹی سامنے آ رہی ہیں ایسی سٹی کیوں آ رہی ہیں کیوں جو ڈیٹ باڈیز ہیں ان کا صحیح طریقے سے ان کو ہنڈل اہم بات یہ گنیجا دیکھئے اس پانچ پنیے کے آرڈر میں یوں تو چار راجیوں کو نوٹس جاری کیا گیا لیکن اس آرڈر کی شروعات یہ ہوتی ہے انڈیا ٹی وی کی اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ دس جون رات نو بجے جو پروگرام میں دکھایا گیا اس کو ہم سوہ موٹو اپنی سنگیان میں لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ آدیش جاری کر رہے ہیں اور آپ آرڈر میں چاروں کو چاروں پنے جو ہیں آپریٹیو پارٹ سے پہلے کے وہ سارے دلی کے حالت کو بیان کرتے ہوئے ہیں اس میں جتنی ناراضگی دکھائی گئی ہے وہ صرف دلی کے حالات کو دیکھ کر دکھائی گئی ہے کہ دلی کے اسپتالوں کا یہ حال ہے یہ دکھایا جا رہا ہے انڈیا ٹی وی کے اوپر کہ ماں مریض کس حال میں پڑے ہوئے ہیں کوئی دیکھنے والا ان کو نہیں ہے لاشوں کا مس مانیجمنٹ ہے ٹیسٹنگ کم کی جا رہی ہے بیڈ کی سنکھیہ بتانے سے آپ کام پورا نہیں ہو جاتا ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی دلی سرکار کی ان بیڈز پر پڑے مریضوں کی حالت کیا ہے ان کو ٹھیک سا علاج مل رہا ہے نہیں مل رہا یہ بھی سنشت کرنا دلی سرکار کا ہی کام ہے اس آرڈر میں ہے اب آپ نے بتایا کہ جو میڈیکل ڈریکٹر ہے ان کو جواب پائل کرنا ہے پاون یہ بتائے گا یہ میڈیکل ڈریکٹر کون ہے ان سے آپ کی بات ہوئی تھی کیا جی بلکل سوریش کمار ان کا نام ہے میڈیکل ڈریکٹر ہے جو ہم سے ان کی بلاگاتار بات ہوئی تھی اور انہوں نے وہ کترک رکھے تھے تب ہمارا سیدھا سا سوال یہ تھا کیا آپ ان تصویروں میں کچھ گلت دیکھ پا رہے ہیں جس سے انہوں نے صاف انکار کیا تھا جو کی ہمارے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل تھا انہوں نے ایک پیشنٹ کے لیٹے ہوئے کو دیکھ کر یہ کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں ان کا آکسجن لیول 98 ہے تو ہم نے پوچھا آپ کیا اس پیشنٹ کا نام بتا سکتے ہیں اگر ان کا آکسجن لیول بھی آپ کو شکل دیکھ کے آدھ آ رہا ہے تو کیا نام بتا سکتے ہیں بیٹ بتا سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں بتا پائے سوروم ہم آپ کو بتا دیں کہ دلی کے کے اندر سرکار کے اسپتال ہوں یا دلی سرکار کے اسپتال ہوں ہم LNJP, GTP, GTP, Ganga Ram سب درجنگ ان سب اسپتالوں میں جا چکے ہیں ایک بات ایک پیٹرن ہم نے نوٹس کیا LNJP میں بھی وارڈ کے باہر ایک سسٹم سیٹ اپ بنایا جاتا ہے جس پہ نرسنگ بلوک میں نرس اور ایک ڈاکٹر رہتا ہے ہمارے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ LNJP اسپتال میں کوئی سینئر ڈاکٹر وزٹ کے لیے نہیں جاتا یہ سارے اسپتال جونئر ریزیڈنٹ کے بھروسے چل رہے ہیں جس نے ہمیں یہ ویڈیو پروائیڈ کروایا انہوں نے کہا کہ صرف تین نرس ایک شفٹ میں ہوتی ہیں جس میں تیس لوگ ایک وارڈ میں ہوتے ہیں انہیں سنبھالنا ہوتا ہے دوسری بات اگر کوئی نرس دیکھتی ہے کہ کوئی ویسک بیڈ سے نیچے گر گیا ہے تو ایک اکیلی نرس چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتی مین پاور کا کرنچ ہے اور یہ سب ایسا نہیں کسی سے چھپا نہیں ہے دکھا اور دکھنے کے بعد خود میڈیکل ڈائریکٹر نے سویکار کیا کہ انڈیا ٹی وی والوں نے ہمیں یہ ریپورٹ ویڈیو بھیجی تھی جس کے بعد رات پر میں اسپتال میں رہا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسے سکرین شوٹ بھی آئے ہیں جس میں مریضوں نے کہا کہ کل انڈیا ٹی وی پر ریپورٹ دکھائے جانے کے بعد آج ہمیں نئی چدر ملی ہے آج ہم نے ٹوائلٹ کو صاف ہوتے ہوئے دیکھا ہے آج کا ہی بات بتا دوں تو آج آپ کو لنجپ کے گارڈ کے پاس بھی ان نائنٹی فائی ماسک اور پی پی کٹ دکھائی دے گی سوال یہ ہے کہ اگر یہ ریسورسز تھے تو پہلے استعمال کیوں نہیں ہو رہے تھے چار دن پہلے گارڈ کے پاس نہیں دکھائی دیتی تھی دوسری بات کیا آپ دو یا تین نرس کے بھروسے تین تیس پیشنٹ کی کیر کر سکتے ہیں جن کو آکسیجن دی جاتی ہے ان کا آکسیجن سیچوریشن لیول ایس پی او ٹو لگاتار مونیٹر کرنا ہوتا ہے سرکاری اسپتال میں مونیٹر کی سویدھا نہیں ہو سکتی یہ بات ہم سویکار کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تین دن تک کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھنے ہی نہ آئے ہمارے پاس ایک ایسی ٹیسٹیمنی بھی ہے جو خود دلی سرکار کے آچاری بھکشو اسپتال کی لیب ٹیکنیشن ہے جو بہت ہی سفارشوں کے بعد الینجی پی میں بھرتی ہوئی اور کہا کہ پچیس تاریخ کو جب میں بھرتی ہوئی اور ستائیس تاریخ تک میرے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں پہنچا ہے پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپیل کی تار آ رہی تھی لوگ ہمیں دھکار کی نظر سے دیکھتے تھے کہ اگر آپ کو سچ دکھانا ہے تو آپ اندر دکھائیے لیکن ہماری سیمائیں تھی مجبوریاں تھی لیکن جب اب یہ تصویر سامنے آئی ہے تو یہ تصویریں اتنا دل دہلا دینے والی ہیں کہ سب کے ضمیر کو جھکجور کر رکھتیا ہے اور اسی لئے سپریم کورٹ نے آج اس بات کا سنگیان لیا ہے پاون بہت دکھ کی بات ہے کہ ایک سرکاری اسپتال جو کی ایک سپیشلائز اسپتال بنا دیا گیا اس بیماری سے لڑنے کے لیے وہاں کے حالات کو درست کرنے کے لیے انڈیا ٹی وی کے کیمرے کی ضرورت پڑی پاون بتا رہے ہیں کہ جب سے پرسوں سے رپورٹ چلی ہے اندر ویوستہ ٹھیک کر دی گئی ہے اب ماں پی پی کٹ بھی مل رہی ہے گارڈ کو بھی ماسک مل رہا ہے امید کرتا ہے مریضوں کو بہدر اپچار بھی مل رہا ہوگا لیکن یہ نوبت تب ہے جب انڈیا ٹی وی کو یہ خبر دکھانی پڑی اسپتالوں کے اندر کی حقیقت آپ کے سامنے اجاگر کرنی پڑی اگر یہ اپنے آپ ہوتا تو ہو سکتا ہے بہت سی جانے بن جاتی یسی ایک تصویر ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں پرسوں کی تصویر ہے پرسوں یہ پروگرام چلا ہے پرسوں صبح کا وہ ویڈیو ہے آپ کو اترا کھنکا رہنے والا راجیش سنگھ راوت دکھائی دی رہا ہے یہ وہ شخص ہیں اس تصویر میں آپ کو دکھائی دی رہے ہیں پرسوں رات تک ان کی اپنے پریبار سے بات ہوئی ہے یہ وہی ویڈیو ہے جس میں آپ کو ایک شخص نگنابستہ میں زمین پر پڑے دکھائی دی رہے ہیں ان سے دو پلنگ دور زمین پر پڑے ہوئے ہیں وہ وہ بھی شاید نہیں بچے ہیں اور ان کی حالت دیکھئے یہ بیٹ پر لگ بگ بے سود سے ہیں ہلڈل بھی نہیں رہے ہیں ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہماری رات آپ کو بات ہوئی ہے ان سے بات ہوئی ہے ان کے پریبار نے جب انڈیا ٹی وی پر یہ ویڈیو دیکھا تب انہیں حالات کا پتا چلا کی کیا حالات ہیں وہاں اندر کے ان کے رشتاروں نے ان کو بتایا کی آپ کے بیٹے کی تصویریں انڈیا ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہیں اس کی حالت ٹھیک نہیں دکھائی دے رہی ہیں اس وارڈ کی بہت بدالی ہے وہاں پر مریض زمین پر پڑے ہوئے ہیں لاشے پڑی ہوئی ہیں وارڈ کے اندر اس پریبار نے اسپطال سے پوچھا کیا حالت ہے وہ کہہ رہے اسپطال سے ہم کو جواب نہیں ملتا آج صبح دس بجے راجیش کی موت ہو گئی یہ بات بھی اسپطال نے اپنے آپ ان کے پریبار کو نہیں بتائی ان کا پریبار روزانہ فون کرتا ہے اسپطال کو ڈاکٹر سے بات کرا دو مریض سے بات کرا دو بات نہیں ہو پاتی آج بھی ان کے پریبار نے جب اسپطال کو بار بار فون کیے تب انہیں دوپہر نے بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا تو صبح مر گیا صبح دس بجے اس کی موت ہو گئی پرسو رات تک جو آدمی بلکل ٹھیک تھا وہ خود بتاتا تھا کہ یہاں پر انتظام ٹھیک نہیں ہے صاف صفائی نہیں ہے ڈاکٹر نہیں آتا کھانا نہیں ملتا پانی نہیں ملتا اور یہ بدھالی بتانے کے لیے ایک میڈیا سنسطان کو آپ کو یہ تصویریں دکھانی پڑ رہی ہیں آج سپریم کورٹ نے اگر ان تصویروں کا ذکر کیا ان کا سنگیان لیا ہے تو وہ بدھالی دیکھ کر کیا ہے اگر دلی سرکار کو پھٹکار لگائی ہے تو یہ اس امید کے ساتھ لگائی ہے کہ یہ ویبستہ بدلے گی ہم نے بھی اسی امید کے ساتھ یہ خبر دکھائی کی کسی کو کوسنے سے کوئی سمسیہ کا حل نہیں ہے بہت سے لوگوں نے کہا اس سے ڈاکٹرز کا مرڈیکل سٹاف کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا یہ بدھالی کو جاگر کرنے کیلئے کیا ہے کہ وہ مریض ہیں انسان ہیں ان کو اپچار ملے کیر ملے انسان کو انسان کی طریقے سے رکھا جائے جانور کی طریقے سے نہیں مرنے کیلئے نہ چھوڑ دیا جائے ہم سلیوٹ کرتے ہیں آج بھی سارے کوویڈ واریئرز کو سارے کرونا واریئرز کو وہ ڈاکٹر آج کی تاریخ میں ہمارے ہتھیار ہیں ہمارے سینک ہیں سلام ہیں ان کو آج بھی دیش بھر میں لاکھوں ڈاکٹر نرسز سفائی کرمچاری اسپتالوں میں خطرہ اپنی جان کا خطرہ مول لے کر کام کر رہے ہیں ہم سب ان کا بہت عادر کرتے ہیں سمبان کرتے ہیں لیکن کچھ اسپتالوں میں اگر یہ ہوگا اور یہ کوئی اسپتال نہیں ہے یہ دلی کا کرونا کا سب سے بڑا اسپتال ہے جہاں دو ہزار بیڈ ہیں اگر وہاں ایسی گڑھ بڑھ ہوگی اگر وہاں اتنی باد انتظامی ہوگی تو یہ ہمیں دکھانا پڑے گا آپ سوچئے اس پریواز لڑکے کے پریواز پر کیا پیت رہی ہوگی جب ویڈیو انہوں نے یہ انڈیا ٹی وی کے اوپر وہ تصویر دیکھی ہوگی پرسو رات کو ان کا بیٹا ایسی حالت میں دکھائی دی رہا ہے جس وارڈ میں ان کا بیٹا ہے اس وارڈ پر ایک شخص نگ نوستہ میں زمین پر پڑھا ہے جیسے اس کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تو ان کے من پر کیا بیٹی ہوگی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگی آج ابھی ایک چالیس منٹ پہلے یہیں لائیو بات کرتے گرتے ہیں ہماری سمدھاتا دیکھشا پانڈے لن جی پی کے باہر ہیں اس لڑکے کے ان کا نام راجیش ہے ان کے بھائی ان کے پتا ان کو مل گئے ہم نے ان کی لائیو باتشیت آپ کو سنائی انہوں نے بتایا کہ ان کو فون کرنے پر یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا نہیں رہا ہے یہ اسپطال کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر ایک دیکھتی کہ موت ہو گئی تو ترنت اس کے پریبار کو بتایا جائے یہ بات بھی سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھی ہے کہ کئی کئی دن تک دیکھتی کہ موت ہو گئی اسپطال بتا نہیں رہا پریبار کو انتیم سنسکار کر دیا پریبار کو پتا ہی نہیں ہے پریبار انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہو پایا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے icing مریض بڑھ رہے ہیں تو ٹیسٹ کم کیوں ہو رہے ہیں ٹیسٹ اور بڑھنے چاہیے یہ سوال اٹھتا تھا دلی سرکار کے سامنے دلی سرکار کہتی تھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم آج بھی ان پر یقین کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں سپریم کورٹ کی سنوٹس کا پاون کو جوڑنا چاہتے ہیں بولی پاون سورب آپ نے ٹیسٹنگ کی بات کی آپ کے لیے سرپرائزنگ ہو سکتا ہے کہ دلی میں ٹیسٹنگ اگر دیکھیں گے تو کھل جتنی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی ان کے دس پرسنٹ کے آس پاس کوویڈ پوزیٹیو پائے جا رہے تھے لیکن فلحال پچھلے پانس سات دن سے جس طریقے سے فگرز کو کم رکھنے کی کوشش کی سپریم کورٹ نے اس پر بھی ٹپنی کی ہے آپ کو فگرز کے طور پر بتاؤں تو عمومن تیرہ ہزار کے آس پاس ٹیسٹ ہو رہے تھے جس میں سے تیرہ سو بارہ سو پندرہ سو پوزیٹیو نکل رہے تھے لیکن پچھلے حال فلحال میں یہ ٹیسٹ کی سنخیہ چھے آگئی ہے اور ان چھے ہزار میں سے تیرہ سو پندرہ سو یعنی جتنے سیمپل بھیجے گئے ان کا پیتیس فیزدی کورونا پوزیٹیو ہے سوچو باقی سب اگر جاتے تو اصل پکچر کیا ہوتی یعنی اب تصویر کو سکیو یعنی سلمٹیڈ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے بہت ساری ڈاکٹرز سے بات کی ایک یہ نوشن ہے کہ کورونا کا علاج نہیں ہے لیکن ایک میڈیکل کیئر پانا ایک انسان کا حق ہے سب سے بڑا پروٹوکول کیا ہے جب آپ کسی کورونا پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا آکسیجن لیول مینٹین کرتے ہیں اس کو آکسیجن سپورٹ دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کورونا سے اس کا ایمیون سسٹم لڑے گا کیونکہ کورونا کے خلاف لڑائی نہیں ہے سوچئے اس اسپطال میں جہاں آپ کو نہ کھانا ملتا ہو نہ پانی ملتا ہو نہ ہی آپ کو آکسیجن سوچارو مل رہی ہو تو ایمیونٹی آپ کی کیسے کورونا کو ہرائے گی اور ایسی ستطی ہی ہے کہ لوگ مرنے کے لیے مجبور ہیں ایک ہمیں ایسے پیشنٹ ملے جو پانچ دن سے 32 سال کے نوجوان پانچ دن سے ایلن جی پی میں بھرتی تھے اور پانچ دن تک ان کا کورونا کا ٹیسٹ نہیں کروائے گیا اور آج ان کا انتیم سنسکار ہو گیا ہمیں وہ نگمبود گھاٹ پر ملے اور انتیم سنسکار کی پرچی پر لکھا گیا کہ یعنی وہ کورونا پوزیٹیو نہیں ہے آنکڑے جب گنے جائیں گے تو اس کی گنتی کورونا ڈیتھ میں نہیں ہوگی اور یہی وہ گڑ بڑ ہے یہی وہ آنکڑوں کی کھیل بازی ہے جس پر سپریم کورٹ نے چنتا جتاتے ہوئے کہا اس سے پہلے دلی ہائی کورٹ میں بھی معاملہ پہنچا تھا اور دلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جن جن ہسپتالوں کے پاس تیسٹنگ کی سویدہ ہے وہ سب ٹیسٹ شروع کریں یہ کل کا آدیش ہے اور یہ سب تب ہو رہا ہے جب دلی دیش میں کورونا کے معاملوں میں سب سے آگے کھڑا نظر آ رہا ہے سوچئے الین جی پی میں دو ہزار بیڈ کی کیپیسٹی ہے ساڑھے سات سو بیڈ یا کہیں کہ مریض ہونے پر یہ حال ہے دو ہزار لوگ اگر ایڈمٹ ہوں گے تو کیا وہ ان کا خیال رکھ پائیں گے کیر رکھ پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور یہ سوال پوچھنا بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ آگے ستتی اگر یہی حال رہے تو اور خراب ہوگی پاون امید کیسے ٹوٹتی ہے یہ آج ہم نے خود محسوس کیا راجیش سنگھ رابط جن کی تصویر ابھی آپ کو ہم دکھا رہے تھے یہ آج صبح تک جیویت تھے اسپتال کی بد انتظامی کی وجہ سے اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے انڈیا ٹی وی کی سماتھ آتا دیکھشا پانڈے نے اب سے تھوڑی دیر پہلے راجیش سنگھ کے پریبار سے بات کی ہم لائیو سن رہے تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ ہمیں اس پریبار سے بات کرنے کا موقع ملے گا جس کا وقتی نی تصفیروں میں دکھائی دے رہا ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے ان کی باتیں سن کر یقین نہیں ہوا کہ کسی مریض کے ساتھ ایسا بہبار بھی ہو سکتا ہے فیل ہو سکتا ہے آپ سنیے ان کے پریبار کی بات چار دن پہلے ہماری ان سے جب بات ہوئی اس نے کہا کہ میرے کو آکسیجن کا سرنڈر لگایا گیا ہے تو بیچ بیچ میں وہ ہمیں بولتا کہ کبھی اس کو ان کا کھانا نہیں ملتا کبھی پانی نہیں ملتا تو ہم نے کسی ریسورس کے درست کو پانی بھی دلوایا کھانا بھی دلوایا مگر کل سے جب اس کا فون لگاتا نہیں مل رہا تھا یا بیل جاری تھی ہم نے یہاں کال کیا اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کئی بار فون انگیج رہتا تو وہ کہتے ہیں پیشنٹ ٹھیک ہے مگر آج دوپیر میں دھائی بجے ہم نے دوبارہ فون ملائیا اور ہمیں یہ جواب آتا ہے فون پہ کہ صبح اس کی دس بجے موت ہو چکی ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں آپ نے کسی طرح کا کچھ بتایا نہیں کہ وہ سیریس ہے کیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں ایسا کچھ نہیں بتا آپ آکے پتا کر لیجئے اس کی لاش جو ہے مورچری میں ہے تو ہم ابھی جس یہاں پہنچے ہیں آپ کے بھائی لمبے وقت تک اسپطال میں رہے کیا اندر کی سیچویشن بتاتے تھے کیا حالات ہیں اندر کس طرح کا علاج کیا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہ اکثر ہمیں یہ کہتا تھا کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے پانی نہیں مل رہا ہے میرے پر اس کے ورسپ بھی ہیں ہم اس سے پوچھتے تھے کہتا یہاں کوئی برا حال نہیں ہے میں یہاں فس گیا ہوں تو ہم ایکچولی ہمارا چھوٹا گھر ہونے کہ ہم اس کو گھر بھی نہیں لے کے آ پائے ہم نے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا ہمیں نرسوں سے یہی آس ورشن ملتا رہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا مگر وہ ہمیشہ بتاتا رہا یہ ہماری گلتی رہی کہ ہم نے اس کو یہاں چھوڑ دیا جب آپ ان سے باتشیت کرتے تھے کیا کبھی انہوں نے اپنے آس پاس کی تصویریں بتائی کیا انہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ اندر کی بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر لاشوں کی بیچ میں جو ہے پیشنس کا علاج چل رہا ہے ہاں اس نے کچھ دن پہلے اس نے ہمیں فون پہ وڈیو کالنگ پہ اور فوٹو بھیجی اس نے کی نیاں لوگ مرے پڑے اور کرہا رہے ہیں اس کی بیٹ چھوڑ کے ایک بڑھیا تھی وہ جو لیٹی بھی دی وہ بھی کرہا رہی دی اور ہم کافی در گئے تھے اس کو دیکھ کے اور مگر ہم یہاں کی جیزے بیچ میں آئے مگر ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا آپ نے کیا ڈاکٹر سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں ہمیں ڈاکٹر کا کوئی انٹیمیشن نہیں ہوا ہمیں اسے بھی لینڈ لائن نمبر دیکھ کے بتا بھیج دیا گیا کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں جان کر رہی ہے تو آپ اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں ہیلپ لائن نمبر جو آپ کو پروائیڈ کرائی گئی تھی وہ کام کر رہی تھی وہ کبھی کبھی فون لگتا تھا اس میں اور کبھی یہی کہتے تھا کہ ہاں پیشنٹ ٹھیک ہے سو رہا ہے آپ کی پھر ان سے باتچیت نہیں کرائی جاتے نہیں باتچیت نہیں کرائی ہمیں کہتے تھا کہشن کے پاس اگر فون ہے تو آپ ان سے فون پر سمپر کر لیجئے ہم تو آپ کے مدیوں سے کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کے جیو ڈلی سرکا کے چیف ہیں کم سکم مریضوں کو مرنے کے لیے چھوڑا جائے اگر وہ بچارہ دنیا میں کھانا کھلا رہے ہیں کیجریوال جی اگر یہ پیشنٹوں کھانا کھلائے ہیں سائد بچ جاتا ہوگا ہمارا لڑکا آج تیس سال کا بچہ یہاں پر ختم ہو گیا ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے اور ان ساتھ یہی کہتا تھا کہ ہم یہاں کھانا نہیں مل رہا ہے ہم نے کئی اور سوچے کھانا بھیجو آیا پانی بھیجو آیا بڑا وہاں تک پہنچا نہیں جو شکایت یہ کر رہے ہیں وہ شکایتیں کئی بار آ چکی ہیں کہ یہاں پر جو تیماردار آتے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے باہر سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھیجو آتے ہیں سامان بھیجو آتے ہیں لیکن وہ یہاں کے کوریڈور میں کھوڑا بن کر پڑا رہتا ہے ان کے پیشنٹ تک وہ پہنچ نہیں پاتا کچھ کہنا کھانا نہیں ملا کھانا نہیں ملا پھر میں دور صاحب سے بات ہی ہم اس کو نکالنا چاہ رہے تھے ہم نے کہا کہ یہاں لے جائیں گے بات آج یہاں پر پروپلی علاج مل رہا تھا جس کی ان کے ضرورت تھی اگر ہم علاج کی بات کرے جائے تو یہاں کیا اس کو دوسرا سپتال میں بھی علاج نہیں ملا کرونا پوزیٹیو ریپورٹ آنے سے پہلے ہم اس کا علاج دلی کے دلشاد گارڈن جو بڑا ہسپتال وہاں کرا رہے تھے وہاں ہم نے دس چکر کاٹے اور ہر بار ڈاکٹر ہمیں یہی کہہ کے بھیج دیتے کہ اس میں کرونا کے کوئی سلکشن نہیں ہے آپ گھر لی جائیے میرے پاس وہ سارے پرچے آج بھی رکھے میں جہاں ہم بار بار گجارش کرتے رہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کر لیجئے اس کا بخار نہیں جا رہا ہے پچیس دنوں سے خانسی ہے کمجوری ہو گئی ہے پر وہ ہمیں بار بار گھر بھیج دے دیں اٹھارہ تاریخ کو آخری بار پچھلے مہنے ہم جی ٹی بی ہسپٹل گئے جہاں انہوں نے ہمیں گھر بھیجا اور بائیس تاریخ کو ہم نے اس کا کرونا ٹیسٹ کر آیا وہاں وہ بہت پایا گیا شاید اگر یہ کرونا ٹیسٹ پہلے ہو جاتا تو شاید آج اس کی جان بچ جاتا جیسے کہ بتائیں کہ آپ نے مجھے اس کو دیکھا تھا تو انڈیا کی بھی نہیں دیکھا تھا میرے شگے ویڈیو کی کس حسن میں آپ نے بھائی بھی دیکھا تھا ویڈیو میں چھے منٹ 18 سیکنڈ کا جو ویڈیو تھا جو میں نے یوٹیوب میں بھی دیکھا اور میں نے اپنے رشتہ جاروں سے سنا انہوں نے فون کرا کی ٹی وی میں لن جی بی کا حال دکھایا جا رہا ہے جہاں آپ کو آپ کا بھائی بھی نظر آئے گا پھر میں نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھا اور اس کلپ میں میں نے دیکھا کہ وہ بیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے دو بیٹ چھوڑ کے ایک بندہ جو نگ نوستہ میں وہاں بڑا پڑا ہے اس طرح کے حالات دیکھے جب ہمارے گھر میں رانگتے خراب ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل رہا ہوگا شاید وہ کس چیز سے مراب ہم بھی بہت اشمبید ہے اس چیز کو لے آپ کا بھائی اسپطال کی لاپروہی کا شکار ہو گیا بلکل اسپطال کی لاپروہی کا ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ گھر پہ ہوتا تو شاید آج جندہ ہوتا تئیس سال کا جوان لڑکا اور اس طرح کی موت ہو رہی ہے اسپطال میں ایڈوٹ کرانے کا افسوس ہو رہا ہے آپ کو بہت بڑی گلتی کر دی ہم نے اس پریبار کی بات سریعینی راجیش سنگھ راوت کے رشتدار تھے جو اب نہیں رہے ہیں اور سسٹم سے بھروسہ کیسے اٹھ جاتا ہے یہ آپ نے ان کے باتوں میں سنا ہوگا محسوس کیا ہوگا ان کا درد سمجھیے ذرا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہم اپنے لڑکے کو اس اسپطال میں لے کر کے آئے کس اسپطال میں اس اسپطال میں جہاں پر سپیشلائز ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کوویٹ کا جہاں سب سے زیادہ مریض ہیں جہاں سب سے زیادہ انبہ بھی ڈاکٹرز ہیں سب سے زیادہ ایکسپیڈنس نرسز ہیں میڈیکل سٹاپ ہیں اسی لئے اس اسپطال کو دلی کا سب سے بڑا کوویٹ ہاسپٹل بنایا گیا تھا لیکن جو مریض وہاں پر پہنچا وہ اس امید کے ساتھ آیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو کر لوٹے گا آج اس کے پریجن کہتے ہیں کہ ہم سے ہی گلتی ہو گئی کہ ہم اس اسپطال میں لے آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کا بشپاس ٹوٹ رہا ہے ایزام چاہتے نہیں اور یہ درست ہو جائے گا اگر یہ ویبستہ بھی درست ہو جائے گی اسی مقصد سے یہ ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی آج سپریم کورٹ نے اس ریپورٹ کا حوالہ دے کر نردیش جاری کی ہے امید کرنی چاہیے کہ اب یہ سسٹم میں سنہار آئے گا راجیش تو چلے گئے ابھی بہت سارے مریض اسپطال میں اور آئیں گے لیکن وہ کسی بدحالی کا شکار نہ ہو ان کو حلاج تو ملے انسان کو انسان کی طرح رکھا تو جائے ہمارے سارے ساملات ہمارے ساتھ ہیں بڑی محنت کر کے سب نے آپ کے لئے ریپورٹ تیار کی منیش کے پاس یہ ویڈیوز آئے پابن خود اس ہاؤسپیٹل کے اندر ویریفائی کرنے کیلئے گئے گونی کا بتا رہی ہے سپریم کورٹ نے کس تلک لہزے میں یہ بتایا ہے کہ اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد ہم بھی شوکٹ ہیں بھاسکار ہمارے ساتھ ہیں بھاسکار لگاتار ڈلی سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے آنے والے دنوں میں یہ ویستہ کو کیسے صدا رہیں گے سب کے پاس چلیں گے پہلالک چھوٹا سپریق